موسیقی آج ہم جس اہم اور سنسٹیف موضوع پر بات کرنے آپ کے ساتھ یہاں پہ شامل ہونے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آپ سنسٹیف موضوع پر کیوں بات کر رہے ہیں لیکن پہچان شفق میں ہم ہر سنسٹیف موضوع پر بات کریں گے جس سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح انڈریکلی عوام کو جاہے وہ پاکستان کی عوام ہیں آسٹریلیا کی عوام ہیں یہ کسی ملکی بھی عوام ہیں اس کو نقصان اٹھانا پڑے گا یا جس سے کسی کو انسانیت کو یا کسی ایک فرد کو بھی تکلیف پہنچے گی تو ہم ان اشیوز پر بات کریں گے ہم بات کریں گے آج پی ٹی ایم کی پشتون تحریک مومنٹ اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے اس مومنٹ سے کسی خزم کا کوئی اقتلاف نہیں ہے اس تحریک سے مجھے کسی خزم کا کوئی اقتلاف نہیں ہے بٹ باہیسیت ایک محبے وطن پاکستانی اور اوورسیز آسٹریلین پاکستانی ہم سب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس تحریک کے ذریعے سے اور اس تحریک کے پیچھے ہمارے ان دشمنوں کا ہاتھ ہے جو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح پاکستان کو ٹوٹا ہوا ٹکڑوں میں تقسیم دیکھنا چاہتے ہیں بیک میں چند سوالات ہیں جو یہاں پہ آج کے اس ٹاک شو میں اٹھاؤں گی اور بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بہت سارے اہم لوگ ہمارے ساتھ اس میں شامل بھی ہوگے ہم لیں گے ایک چھوٹا سا شارٹ بریک اور اس شارٹ بریک کے بعد ہم آپ کو پی ٹی ایم کی کچھ تاریخ دکھائیں گے بتائیں گے کہ کون اس کو لے کے چل رہا ہے اور اس کے پیچھے آخر مقصد کیا ہے ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد پی ٹی ایم کے موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں پی ٹی ایم جب شروع ہوئی سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی سب سے پہلے جب یہ اسلامباد درنے کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ان سے انٹریکٹ کریں ان سے باتشت کریں اور ایک ڈریکشن دی تھی تو آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا ان سے ملقات ہوئی بلکہ موسن داورڈ اگلے دن کہہ رہا تھا آپ نے انانانس کر دیا میری اپنی ملقات ہوئی موسن داورڈ سے بھی باقی جو ان کے سو کارڈ لیڈر ہیں اچھی بات چیت ہوئی اس کے بعد یہ واپس گئے وہاں لوکل کمانڈر سے بات چیت ہوئی تین ڈیمانڈ سین کی جب یہ نشلی آئیں پہلی ڈیمانڈ تھی کہ مائنڈز ہیں تو اس میں تو کوئی شک نہیں تھا جینمنڈ ڈیمانڈ تھی اس پہ ہم نے کام بھی کیا 48 ٹیمز لگائی اس 48 انجینئرز کی ٹیم نے تقریباً 45% جو ایریا ہے اس کو مائنڈز سے کلیر کر دیا آپ نے دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ چیک پوسٹ اب چیک پوسٹیں وہاں پہ پاک فوج پاکستان کی فوج ہوتی ہے اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس صبح کا فوجی ہے اس صبح کا فوجی ہے 6000 ہمارے شادتیں ہوئی ہیں صرف اس ان آپریشنز کے دوران 6000 سے زیادہ پاک فوج کی تیسری ان کی ڈیمانڈ تھی مسنگ پرسنز کی یہ لسٹ لے کے آئے انیشلی 8000 کی 7000 کی میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں آپ کو تفصیل بتائی اس پہ بہت کام ہوا حابد میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بڑی دفعہ میں نے شیئر کیا جو لیگل طریقے سے جو کمیشن بنا جو ڈیلی بیسیز پہ ان کی بات چیز سنتا ہے ججز لگے ہوئے ہیں وہ لسٹ ابھی کم ہو کے نیئر 2500 کیسز رہ گئے ہیں جو کہ ریزول نہیں ہوئے ڈیمانڈیں ڈیمانڈیں ان کی نہیں ہیں نائی تکلیفیں ان کی ہیں ڈیمانڈیں اور تکلیفیں جو ہیں ان ہمارے پتھان بھائیوں کی ہیں جو اس جگہ کے رہنے والے ہیں دن رات وہاں رہتے ہیں یہ تو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں میرے ساتھ میں نے کہا اسے بہت اچھی اچھی شخصی آتار شامر ہے جن کی ہم رائے لیں گے لیکن ایک جنرل جو ایک سوچ ہے وہ یہ ہے کہ تیکھیں جب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو بہت ساری تاریخیں جو ہیں ہمارے سامنے ہمیں نظر آئیں گی جس تاریخ میں سچائی ہوتی ہے جس تاریخ میں سچائی ہوتی ہے وہ تاریخ اپنے انجام تک پہنچتی ہے اور اس تاریخ کو چلانے والے اس کے جو قائدین ہوتے ہیں ان کے جذبے سچے ہوتے ہیں ان کی بات کھری ہوتی ہے ان کے لہجے میں سچ کا باتپن ہوتا ہے ان کی آنکھوں میں چمک ہوتی ہے اپنے کے تاریخ میں وہ تاریخ کے کامیاب وہی بہت قربانیاں مانگی ہر تاریخ قربانی مانگتی ہے ان تحریکوں نے قرمانیاں مانگی کیونکہ اس کے پیچھے مقصد تھا عوام کا یا اس تحریک سے منسلق قوم کی ترقی کرنا ازادی حاصل کرنا وہ تحریکیں کامیاب ہیں لیکن جن تحریکوں کے پیچھے وہ قائدی جو فنڈٹ ہوتے ہیں جو پلانٹٹ ہوتے ہیں جن کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے وہ تحریکیں نہ صرف یہ کہ ناکام بھی ہوتی ہیں اور بے انتہا خورزی ہوتی ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے نتیجہ بہت کومن ہے جو آپ کو ایک سا نظر آتا ہوگا کہ جو بے زمیر لوگ اپنا زمیر بیج دیتے ہیں وہ غدار لوگ جو دشمن ملک اناثر کو سپورٹ کرنے کے لیے ان تحریکوں کو چلاتے ہیں اس سے ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ دوسرے ممالک میں جا کر اپنے ملک کی بدنامی کے لیے اپنے ملک کا نام بدنام کرنے کے لیے ریلیا نکالتے ہیں پروٹسٹ کرتے ہیں جبکہ میں ملک آسٹریلیا میں رہتی ہوں اس کے شہر سڈنی میں اور یہاں پہ آزادی رائے کی آپ کو اجازت ہے اور آپ پروٹسٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی نانسافی ہو رہی ہے کسی مظلوم کے حق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے بلکل بلند کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ ان ملکوں میں اگر یہ بے زمیر لوگ کوئی پروٹسٹ کر رہے ہیں یا مقصد ان کا یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف دشمن ملک کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں اور اس ملک کی بدنامی چاہ رہے ہیں جیسے پاکستان کی بدنامی کرنے کے لیے ان ملکوں میں پروٹسٹ کیا جا رہا ہے تکلیف کہاں ہے مسئلہ کہاں ہے مسئلہ کا حل کہاں سے بلے گا لیکن ان ملکوں میں پروٹسٹ کرنے کا مقصد کیا ہے آن شفق جعفری شفق جعفری کی ٹین تڑپ کر اس موضوع کو اس لیے ہائلائٹ کر رہی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ بے مقصد اور بے زمین لوگ پاکستان کی یا فاجے پاکستان کی بدنامی کے لیے ان ملکوں میں پروٹسٹ کریں یا جمع کریں اور آپ کو بے وقوف بنائیں جبکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں یہ وہ فنڈڈ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ اپنا ان دوسرے ممالک میں ترقی آفتہ ممالک میں اپنا انتظام پورا کر لیتے ہیں پستی ہے کہ وہ غریب عوام وہ جذباتی عوام کہ جو اگر تکلیف میں ہے بہت ساری عوام کا حصہ وہ ہے یا وہ لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں وہ جو تکلیف میں ہیں وہ سمجھتی کہ ان کے ہمدرد ہیں ان کی تکلیفوں کا حال تلاش کریں گے ان کے جذبات سے کھیل کر ان کو جذباتی کر کر ان کو سڑکوں پہ لے آنا ان کو یہ کہنا کہ آپ کی تظلیر ہو رہی ہے آپ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں ان کو مزید پسماندہ کر دیتے ہیں مزید برے حالات میں ڈال دیتے ہیں اور خود آخرکار یہ ان ترقی آفتہ ملکوں میں اور ان کی پوری فیملیز انجوائے کرتی ہیں اپنی لائف کو زندگی اچھی گزارتے ہیں نسلیں ان کی آرام کر رہی ہوتی ہیں بے وخو بندی ہے وہ عام عوام جو سمجھتی ہے کہ ان کے مسئلے کا حل ان کو ملنے والا ہے اب ہم آپ کو ایک اور بہت خاص شخصے سے ملوائیں گے اور ہم جانیں گے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے اور اس کا حل کہاں ملے گا ایک شوٹ میں گلیتے ہیں اچھا جی ہمارے ساتھ اس وقت شامل ہیں بیورو چیف ہیں پہچان ٹی وی کے اس کے علاوہ ایک بہت منجن وی صحافی ہیں پاکستان سے تعلق ہے اور بڑے بڑے اداروں پاکستان کے ایر وائی نیوز آج سامہ ٹی وی سے وابستہ رہے ہیں اور سب پاکستان عبزرور کے بیورو چیف بھی ہیں اور واشنگٹن ڈی سی سے عامر ساکھ سہروردی کو ہم خوشاندید کہتے ہیں عامر بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے شارٹ نوٹس پر ہمارے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور آپ کی رائے ہمارے لیے یقیناً بہت قیمتی ہوگی عامر بھائی اگر میں ایک انجان بندے کے حیثیت سے آپ سے پوچھوں کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وقت نہیں ہیں ان ممالک میں جن ممالک میں ہم رہ رہے ہیں امریکہ کینیڈا آسٹریلیا تو اس میں حالات زندگی ذرا مختلف ہوتے ہیں بہت مصروفیت کے بعد کوئی اپنے پسندیدہ انکر کا شوق کھولتا ہے اور دیکھتا ہے اور اس کے بعد نتیجہ یہ عقص کرتا ہے کہ بس جو یہ ہے یہی صحیح ہے ریسرچ کرنا وہ جسے میں اور آپ با حیثیت جنرلسٹ ہم ریسرچ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور ہمیں پتا چل رہا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ جانبوچ کے آپ کو ہوا دے رہے ہیں ریسرچ نہیں کر پاتے ان کے لئے میں پوچھوں کہ وہ جو یہ ریلیوں کا جو انتظام کر رہے ہیں اس ریلیوں میں معصوم عوام کو لے گئی بس آپ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ پشتون ہے آپ کا استثال ہوا ہے آپ کے حقوق کے معمول چلو ان ملکوں میں چلیں اور ہم جو ہیں ان ملکوں کے لوگوں کو عرباب اقتدار کو بتائیں کہ پاکستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے ایک مسا کرنے کی کوشش کی گئی ہے پاکستان کی اور پاکستان کے اداروں کی مجھے بتائیں پی ٹی ایم کیا ہے اس کو چلانے والے کون ہیں اور ان کی سوچ کیا ہے بہت شکریہ شفق واشنگٹن ڈی سی کا موسم تو آپ کو پتہ یہ ہے کہ آج کل کافی سرد ہے اور اس سرد موسم میں آپ کی طرف سے یہ گرمہ گرم سوال ایک عجب تاثر پیدا کرنا اچھا جی میں محضوع پہ آتا ہوں آپ نے پوچھا منظور پشتین صاحب کون ہے منظور پشتین صاحب پشتون تحفظ موومنٹ کے سر بنائے یہ آپ کا معلوم ہے اس سے پہلے انہوں نے محسود تحفظ تحریک چلائی تھی جس وقت نقیب اللہ محسود کو راو انوار صاحب نے مبینہ طور پر مقابلے میں ہلاک کیا تھا ماورہ عدالت قتل تھا وہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو یہ ایک سماجی کارکون ہے اور سماجی کارکون کے علاوہ یہ آرمی پبلک سکول سے تعلیم یافتہ ہیں اور اس سماجی کام میں سیاست کس وقت داخل ہوئی یہ اس کے دو جوابات ہیں اس کے دو جواب پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ شمالی وزیرستان اور یہ جو ایجنسیز کی سارے علاقے ہیں اس میں جو قیادت کا فقدان جو ہے وہ بڑا اہم ہے این پی کی ناکامی کے بعد متبادل قیادت نے اس طرح کی تمام تحریکوں کو ہوا دی ہے تو پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو دیکھیں مجموعی طور پر وہاں پہ ظلم ہوا ہے اب اس کا فیصلہ جو ہے وقت کرے گا کہ کس نے وہاں پہ ظلم کیا ہے لیکن وہ علاقہ طالبان کے زیرے نگرانی رہا ہے اور طالبان نے جس طرح کہ مظالم ڈھائے ہیں تو علمان الحفیظ اور اس کے بعد وہاں پہ بیت منانی جو ہے وہ بے پناہ ہے اس کے کچھ ہمارے غلط سیاسی فیصلے بھی ہیں اور یقینا کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ان کی تنقید جائز ہے تو یہ ان کا بریف سا خاکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ کیسے شروع ہوئے اور کہاں سے ان کا تعلق تھا اور کس طرح سے وہ آگے بڑھے ہیں اور اب جو صورتحال ہے اس پہ ہم آپ کے اگلے سوال میں مات کریں بھائی آپ نے بہت تفصیل سے بتا دیا میں مانتی ہوں کچھ سیاسی فیصلے غلط ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں لیکن ان سیاسی فیصل کے غلط ہونے کی وجہ سے ہم اداروں کو گالیاں دیں یا برا ملا کہیں یا فاج پاکستان پر سارا الزام لگا دیں تو اس کو ہم کیسے کس ترازل پر دیکھیں گے آپ کیونکہ جب ہم ان ملکوں میں رہتے ہیں اور جب ان ملکوں میں ہم باہیسیت سفیر کام کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے ملک امیج اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں پر یہاں پر بیس کے بارے بھی چھوڑی سی رہتے ہیں دیکھیں میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ بھی پاکستان سے باہر ہیں میں بھی پاکستان سے باہر ہوں لیکن ہمارے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے ہمارے ذہنوں میں پاکستان ہے ہم پاکستان کی پروڈکٹ ہیں ہم پاکستان کی وجہ سے آج ہم پاکستان سے محبت نہیں کر سکتے پاکستان کے وجود سے محبت نہیں کر سکتے پاکستان کے نظام سے محبت نہیں کر سکتے تو ہمیں پاکستانی ہونے کا کوئی حق نہیں ہے منظور پشتین صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ان کے تحریک میں یہ نعرے لگے جو دہشت پہ جن رہی تو یہ یہ چیز جو ہے یہ کسی پاکستان میں رہ کے کسی پاکستانی کو زیب نہیں دیتی ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری سیویلین پاپولیشن کی کتنی بڑی قربانی ہے اور ہماری مسلح آفواج کی کتنی بڑی قربانی ہے سارے آپریشن میں تو ہمیں یہ سوچنے کی پہلے ضرورت ہے کہ کیا یہ نعرہ جسٹیفائیڈ تھا ان کا اگر آج یہ یہ نعرہ وہاں پہ جسٹیفائیڈ ہو گیا تو کل تو پھر آپ جو ہمارے لوگ لندن بھاگ گئے ہیں وہ بھی آکے اسی طرح کی نعرے بازی کریں گے کراچی میں تو یہ تو ایک فساد برپا ہو جائے گا نا مچموعی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کے نعرے اور ان پہ جو مبینہ الزامات ہیں یہ کہ وہ بھارتی ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ افغانی ایجنسی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جو باہر باہر کے ممالک میں ان کے جتنے مظاہرے ہوئے یورپ میں اور امریکہ میں اس سے پہلے اس میں یہ واضح طور پر دیکھا گیا ہے کہ پوری کی پوری ایک افغان لابی ان کے ساتھ تھی ایک انڈین لابی ان کے ساتھ تھی جو ان کے بینرز اور پوسٹر بنا رہی تھی اور اور ان کے بینر اور پلے کارٹس لے کے کھڑی ہوئی تھی تو یہ یہ سوالیہ نشان ہے بہت شکریہ آپ نے بڑی اجیٹل سے بتایا آمیر بھائی تھوڑا سا اور بات کو آگے بڑھاتے ہیں کیا ان کے مطالبہ سنے نہیں جا رہے ہیں یا پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے جو جو وہ باتیں کر رہے ہیں یا جس سے ان کا تاثر آ رہا ہے کہ فنڈٹ ہیں ملک دشمن اناثر ان کے ساتھ ملے میں آگے تھوڑا بڑھائیں کہ یہ اس مسئلے کا حل کیا ہوگا مطلب کس طرح جو یہ تحریک کو کسی اور طرف لے جا رہے ہیں اور پچتون گروپ جو ہیں جو پچتون جو کبر پچتون سے تعلق کرنے والے لوگ ہیں جو فاتہ کے لوگ ہیں وہ میں دیکھ رہی ہوں وہ بھی ان ملکوں میں بھی ہم بات کر رہے ہیں ان سے تو تقسیم ہو گئے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈراما ہے ان کو ہمارے حقوق کی پرواہ نہیں ہے تو اب بتائیے کہ موجودہ حکومت کو یا فاجر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے ان کے مطالبات یا ان کی جو باتیں ہیں اس کو ہم کس طرح دیکھیں کس تنازل میں دیکھیں گے فرنس کے پر تولی سے روشنی ڈال دیجئے بہت شکریہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جیسے وہ کور کمانڈر نے کہا تھا کہ منظور پشتین تو ہمارا بچہ ہے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ منظور پشتین ان کے زیر اثر ہے ان کی مراد یہ تھی کہ منظور پشتین صاحب جو ہیں وہ آرمی پبلک سکول کے پڑے ہوئے ہیں تو آرمی پبلک سکول کے تناظر میں انہوں نے اپنا بچہ کہہ دیا تھا وہ ان کو بہت ناغوار گزر گیا ہے کہ منظور پشتین صاحب کیونکہ ان کو بچہ کہہ دیا گیا ہے آرمی آرمی نے اپنا بچہ کہہ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک تھورو ڈسکشن کی ضرورت ہے اس پر آرمی آپریشن کی ضرورت نہیں ہے اس پر ایک تھورو ڈسکشن کی ضرورت ہے کہ ہمیں ان لوگوں کو جو ناراض ہیں ان لوگوں کو جو جو ناخوش ہیں ان لوگوں کو جو کسی وجہ سے ہم سے دور ہو گئے ہیں انہیں قریب کرنے کی ضرورت ہے نا یہ منظور پشتین صاحب یا جو بھی محسود قبائل ہیں یا ان کے جو بھی مطالبات ہیں ان کے ہماری حکومت نے بھی کہا ہماری فوج نے بھی کہا ان سے بہت ان کے بہت سے مطالبات جائز ہیں تو سب سے پہلے تو ان کے جائز مطالبات کو پورا کر دیا جائے پھر ان مطالبات پر ڈسکشن کیا جائے جن کو ہماری حکومت سمجھتی ہے کہ وہ قابل قبول نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے ذریعے یہ حل ہو سکتا ہے معاملہ جس جو ہمارے شمالی علاقہ جات ہیں فاٹا ہے ہماری ایجنسیز ہیں ساری میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ان کے ساتھ ظلم ہو چکا ہے ماضی میں اپنوں نے بھی کیا اور غیروں نے بھی کیا بہت ظلم ہو چکا ہے ان کے ساتھ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں اب مزید گنجائش نہیں ہے ان کو قومی دھارے میں لانے کی ضرورت ہے وہ قومی دھارے میں موجود ہیں لیکن اس طرح کی تحریکیں جو پاکستان کی فوج کے مخالف ہیں اور پاکستان کی مخالف ہیں ان کو نہیں پن اپنا چاہیے کسی صورت نہیں پن اپنا چاہیے مطالبات پر بات ہونی چاہیے یہ ناروپ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے استعاباد میں ان کا جو جلسہ تھا وہ اس بات کی واضح مثال ہے کہ پاکستان کے خلاف کتنے جذبات ہیں ان کے اندر تو یہ یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے قومی اسیمبلی میں محسن داور صاحب اور علی وزیر صاحب جس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں وہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو ان کے مظاہریں ہوئے ہیں یورپ کے مختلف شہروں میں امریکہ میں یا واشنگٹن میں ہوئے ہیں تو ان کے اگر آپ پیجنڈا دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی ڈائلوگ کی ضرورت ہے اور ڈائلوگ ہونا چاہیے اور کنٹینیو رہنا چاہیے رکھنا نہیں چاہیے یہ نہیں کہہ کے رکھ جانا چاہیے کہ جنب یہ تو فوج کا دشمن ہے اور یہ پاکستان کا دشمن ہے نہیں ہر صورت میں ڈائلوگ ہونا چاہیے ہر صورت میں بات چیت ہونی چاہیے جنگ نہیں ہو سکتی اپنے لوگوں سے جنگ نہیں ہو سکتی یہ اپنے ہیں ہمارے پاکستانی ہیں ان کو قومی دھارے میں لانا ان سے جنگ نہیں کرنی ہے تو یہ حکومت کو سوچنا ہے کہ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے آم آ thank you so much واشنگٹن ڈی سی سے آمی رسو آکساوروردی جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے اور بہت خوبصورت بات تھے آمی ربھائی جو آپ کے آخری جملے تھے وہ یہی تھے کہ ان کے مطالبات سننے چاہیے ان سے ٹائلوگ ہونے چاہیے مجھے سمجھ نہیں آرہا ایک صحافی بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ان سے بات ہونی چاہیے ان کے مطالبات سننے چاہیئے اور افواج پاکستان کے بھی میں نے یہی بیانات دیکھئے دیکھیں جو ان کی طرف سے پریس کانفرنس اس میں بھی انہوں نے کہا ہم ان کے مطالبات کافی پورے کر چکے ہیں اور آگے مطالبات بھی سنیں گے حکومت پاکستان کی طرف سے یہ بھی یہی بات سننے کو ملی عوام جو ہے پاکستان کی وہ بھی یہ بات کہتی ہے مسئلہ کہاں ہے یعنی سب کے سب ان کی بات سن بھی رہے ہیں پھر یہ شور کیسا ہے یہ دھوانسہ کہاں سے اٹھتا ہے آخر اس کو آگ کون دے رہا ہے کئی ایسا نہ ہو کہ یہ لگے کہ ہم بہار ملکوں میں بیٹھے والے لوگ بات کر رہے ہیں میں بات کروں گی اس وقت میں لوں گی لائن پہ پاکستان سے ایک پشتون ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ان کا نام ہے حمزہ آفریدی صاحب حمزہ آفریدی صاحب میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں اپنے سٹوڈیو میں اور ہم چاہیں گے کہ آپ بتائیں کہ وہاں رہتے ہیں وہاں کے پشتون وہاں کے پتھان وہاں کی عوام پی ٹی ایم کے بارے میں منظوم پشتین کے بارے میں کیا سوچتی ہے زیادہ رضا ہوتا ہے شکریہ جی شفک سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی میوز چینل کا جو مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا دیکھیں پی ٹی ایم یعنی پہتون تحفظ مومنٹ کے بارے میں میں تھوڑا مختلف زاویے سے بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ لوگ بھی جان سکے جو یہاں کے مقام ہی نہیں ہے اور باہر بیٹھ کے سوچتے رہے ہوں گے کہ یہ ہے کون اور ہو کیا رہا ہے جیسے اکثریتی لوگوں کو پتا ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک اور آرمی کے خلاف مختلف عدوار میں سازشیں ہو رہے ہیں اور مختلف طبقہ لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے کچھ جانے انجانے میں کچھ اپنے لوگ بھی ان کا حصہ بنے رہے ہیں جیسے کہ طالبان گروپ سے طالبان کے کرتوتوں اور کرناموں کے بارے میں سب جانتے ہیں سب کو علم ہے ایوان کے یہاں کے لوگوں کا اپنے ہی گروں میں عزت بھی محفوظ نہیں دی اور یہ ایک طویل اور لمبی سازشتی اور بہت لمبی مدت میں ان کو پلاننگ کیا گیا تھا جو ہمارے عرمی کے دولت اللہ کے فضل و کرم سے وہ بڑی کلیل مدت میں بے نکاب بھی کر دیا اور ان کو جرس اوقار بھی بینگ دیا چونکہ یہ حالت دشمن قوتوں سے حضم نہیں ہو رہی تھی تو اب یہاں انہوں نے توڑے روب بدل لیا اور ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہمارا یہ منظور پشتین بھی ہمارا بائی ہے لیکن یوں سمجھو کہ وہ ایک نالائک بچہ ہے اور انہوں نے بھی یہ اسازش کا حصہ بنے رہے ہیں اور بنتا جا رہا ہے چونکہ سٹارٹ میں ان کے مطالبات جو تھے وہ آئینی طریقے سے تھے جو بہت سے مطالبات ان کے منوائی بھی گئے لیکن جون جو ان کے مطالبات مانے گئے یہ لوگ آگے جاتے ہوئے چہرے بدلتے رہے ہیں جو چہرے بدلتے گئے ہیں اور مختلف طریقوں سے انتشار پیلانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدکسمتی سے ہمارے کچھ جانے انجانے میں ایسے لوگ ہمارے اپنے بائیے جو ان کو یہ نئی علم کہ یہ لوگ کس طرح حدکنڈے استعمال کر رہے ہیں اور یہ لوگ کس کی مقاسد کو کمیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کس کی سازش کا حصہ بنتے جا رہے ہیں تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ مجل پشتین بھی ہمارا بائی ہے کوئی پرائی نہیں ہے لیکن ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ آرمی کسی دوسری ملک سے نہیں آئی ہے یہ ہمارے اپنی بائی ہے ہمارے اپنے جوان ہیں یہ وہی جوان ہیں میں یہ مختصر یہ کہوں گا کہ ہم احسان فراموش لوگ ہیں وہی آرمی جو جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے ہمارے ملک اور ہمارے عوام کی اور ہمارے عزتوں کی تحفظ یقینی بنائی ہے انہی کے خلاب ہم سازشیں بناتے رہے ہیں اور انہی کے خلاب ہم استعمال ہو رہے ہیں تینکیو سو مچ حمزہ صاحب آپ نے بھی اپنی دل کی بات ہمارے ساتھ شیئر کی میں تھوڑا سا اور آگے آپ ہی کو پولنے کا موقع دیتی ہوں ایزا پاکستانی اور ایزا پشتون آپ کیا کہیں گے جو ان کا نارا ہے پی ٹی ایم کا کہ یہ جو تحشت کرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے اور پھر آپ ہماری تکلیف کو بھی سمجھیں گے کہ ہم جب ان ملکوں میں رہتے ہیں تو ہمیں یہ کتنی تکلیف دے یہ جملہ یہ نارا لگتا ہے اس کے بارے میں بھی کیونکہ آپ بہاں بیٹھے ہوئے پاکستان میں اور آپ دوسرے پشتون سے بھی آپ رابطے میں ہوں گے تو مجموعی طور پر آپ سب لوگ کیا کہتے ہیں اس نارے کے بارے میں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجئے بہت شکریہ اب دیکھتے ہیں یہ کہ یہ ان کا جو انوارا ہے کہ یہ جو دشتگردی ہے اس کی پیچھے وردی ہے اب سمجھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مثال آپ ہے یہی بات آپ مثال کے طور پر جا کے کسی اور ملک چاہے وہ ترکی آفتہ ملک ہو یا ترکی بزیر ملک ہو جا کے ان کے آرمی یا کوئی سرکاری ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ان کی مخالفت یا ان کے مخالف بات کر لیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستانی آرمی اپنے بچوں اپنے بائیوں اور اپنے عوام کے ساتھ کتنا مخلص اور کتنا حوصلے سے کام لیتی ہے یہ کسی ملک میں علاو نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کے سرکاری ڈپارٹمنٹ کے بارے میں مخالفت والے بات کریں یہی منظور پشتین اور انہی کے ساتھ جو لوگ ہیں یہی ادھر ہمارے درمیان میں رہتے ہوئے ہمارے آرمی کی مخالف کرتا رہتا ہے حساسش کرتے رہتے ہیں مختلف طریقوں سے مختلف حیل و بہانوں سے انتشار بھی پلاتے رہے نعرے بھی لگاتے رہے لیکن میں نے اندازے کے مطابق ہمارے آرمی کی یہی بڑا ثبوت ہے اپنے عوام کے ساتھ محبت کا کہ ان کے درمیان میں ہوتے ہوئے بھی کسی کو نہ پانسی پہ لٹکایا نہ کسی کو امرکیز سازا سنایا یہی سوچ کہ چلو ہمارے اپنے بچے ایک دن سمجھ جا جائے گا ایک دن یہ دشمن قوتوں کے یہ منصوبے اور سادشے ان کو خود سمجھ جائے گی لیکن میں کہتا ہوں کہ بدقسمتی سے شاید وہ ہمارے آئی سے یہ لوگ اس وقت جان جائیں گے کہ اس وقت تک ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہوگا اللہ نہ کریں اور انشاءاللہ ہم اپنے آرمی اور اپنے اداروں سے بڑی پرومی دیں موسیقی